جی جنابی علی پورا ہرڈ ہم نے الحمدللہ چیک کر لیا جی اور پورا ہرڈ چیک کرنے کے بعد ہم نے الحمدللہ تہتر جامور جو ہیں وہ نکالے ہیں جن کو ہم پروٹوکل لگانے جا رہے ہیں جس میں کچھ وچھیاں بھی شامل ہیں اور جس میں رپیٹر بھی شامل ہیں چند رپیٹرز بھی ہیں اور باقی کا جو ہرڈ ہے وہ دودھ والے جامور ہیں یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ہرڈ میں جو ہم نے چیک کی ہے زیادہ تر جامور جو ہیں وہ فریش ہیں جن کو بچا رہی ہے پنتالی سے پچاس دن ہوئے ہیں تو اس لیے بھی جو اینیمل جن کی تعداد جو زیادہ ہے عمومی طور پر ایسے ہوتا نہیں ہے کیونکہ بریڈنگ سیزن کا انڈ آنے والا ہے ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ اب ان کو پروٹوکل لگا کے ہماری کوشش یہ ہے کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں آٹھ سے دس دن کے اندر جو ہے ان سب کو ٹیکہ رکھ دیا جائے گا اور پھر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جب ان کا بھائی آئے گا اس میں جو رپیٹ ہوگی ان کو بھی کور کر دیا جائے گا کوشش ہماری یہ ہے کہ میکسیم پریکننسی جو ہے ان میں سے ریلی جائے دارت صاحب راشن بھی ان کا چینج کی ہے تھوڑا سا فر ٹائل اس کو بنانے کی کوشش کی ہے تھوڑا سا منرل پروفائل چینج کی ہے تھوڑا سا راشن کا فارمولا چینج کی ہے مین جو مقصد ہے ان تمام چیزوں کا ایک ہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں کنسیپشن چاہیے بے شک دودھ کا آدھا لیٹر کم ہو جائے یا ایکسپینس تھوڑا سا بڑھ جائے اس وقت ایک گبن جامور کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ابھی یہ پجتر جاموروں پر آنے والا جو خرچہ ہے سیمن کا خرچہ ڈال کے کچھ سیکسیمن سے گبن کریں گے کچھ نارمل سیمن سے گبن کریں گے ان کے اوپر آنے والا ہارمونز کا خرچہ ان کے اوپر آنے والا دوائیوں کا خرچہ کچھ جانور ہیں جن کو ہمیں میٹری کیوں رکھنی پڑے گی کچھ جانور ایسے ہیں جن کو ہمیں اوویرین فنکشن کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ تگڑے سپلیمنٹ زینے پڑیں گے تو یہ سارا خرچہ کلکولیٹ میں نے کیا ہے یہ تقریباً ساڑھے ساتھ سے آٹھ لاکھ روپیہ بنتا ہے اب آپ کہیں گے کہ ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھ روپیہ کا خرچہ اب آپ یہ دیکھیں کہ فارمر کیوں بھر رہا ہے بات یہ ہے کہ فارمر اتنے پیسے کیوں بھر رہا ہے اچھا یہ ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھ میں ہمارے سروس چارجز بھی شامل ہیں اچھا اب یہ بھر کیوں رہا ہے پچھتر میں سے اگر ایک جانور بھی گبن ہو جائے نا تو اس جانور کی آج مارکٹ میں جو قیمت اب دس لاکھ ہو چکی ہے فارمر کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر وہ یہ سٹیپ لے لیتا ہے جانوروں کو پریگنٹ کر لیتا ہے زیادہ پریگننسی لے لیتا ہے اگر ہم زیادہ نہیں کامیاب ہوتے ہیں اگر ففٹی پرسنٹ بھی دار صاحب لگا لیں تو پجھتر کا ففٹی پرسنٹ تقریباً سینتیس کر لیں یا پینتیس کر لیں تو پینتیس جانور دار صاحب اس وقت مارکٹ میں تقریباً ساڑھے تین کروڑ پی کے ہیں تو یاد رکھیں کہ جو کاروباری طبقہ ہے وہ کبھی بھی خسارے کا سودا نہیں کرتا ساڑھے سات لاکھ لگا کے یا آٹھ لاکھ لگا کے ساڑھے تین کروڑ کو سیکیور کر لینا یہ بہت وارے کا سودا جانور مہنگا ہو چکا اب کسی کا بھی جانور خریدنے کو دل نہیں کرتا مہنگا ہی اتنا ہو گیا امید کرتے ہیں آپ بھی اگر بریڈنگ سیزن کے انڈ پر چل رہے ہیں کچھ آپ کے مسائل ہیں آپ راشن کو بہتر کروانا چاہتے ہیں سرویسز لینا چاہتے ہیں گروپ لگوانا چاہتے ہیں آپ کے پاس ہماری ٹیم پہنچ جائے گی کتنی ہم سے ہیلپ ہو سکی ہم ضرور آپ کی ہیلپ کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کے سسٹینیبیلیٹی کے ساتھ ہی 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 ہماری سسٹینیبیلیٹی ہے آج کچھ کہنا چاہیں گے سر ڈیفینیٹلی جو ہارمونز ہیں جا سیمن ہے اس کا بھی کام تبھی پورا ہوگا اگر پیچھے نیوٹریشن جو ہے نا وہ اچھی ہوگی اس لیے تھوڑا سا چینج تو نیوٹریشن میں لازمی تھا اس لیے وہ ہم نے کیا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جو اس میں سے ہیفرز ہیں وہ تو انشاءاللہ اچھا حرزلٹ دیں گی اور باقی کاؤز ہیں تو میرا خیال ہے کہ جے فیفٹی پرسنٹ سے ہم انشاءاللہ اوپر ایچیو کرنے میں کام جاب ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ لے جی آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھیں دعاو میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز با جماعت عطا کریں السلام علیکم میرا نام ہے محمد مزمی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ خدمت میں حاضر ہیں انشاءاللہ آج کے دن فارم پہ موجود جتنے بھی جامر بریڈنگ کے قابل ہیں سب کو پروٹوکل لگا دیا جائے گا اور ہمارا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ مارچ کے پہلے ہفتے میں چڑھائی کر کے جتنے میکسیمم سے میکسیمم جامر ہم کنسیب کر سکتے ہیں ہم وہ کریں گے آج ہمارا ارادہ ہے کہ سو کے قریب جامر جو ہیں وہ پروٹوکل میں داخل کریں گے کنے جامر چیک ہوگے لالے درطالی جامر میں چیک کر لی ہے جس میں سے تقریبا کوئی پینتیس کے قریب جامر پروٹوکل میں ہمارے اہل ہیں ہم انشاءاللہ چیک کریں گے سو کا گروپ بنا کے یہ ختم کریں گے انشاءاللہ اللہ کرے ریزلٹ اچھا ہے جب ریزلٹ اچھا ہے گا تو انشاءاللہ دسمبر میں میں امید کرتا ہوں پچاس سے ساٹھ سوے یک لخت پڑیں گے اللہ کے حکم سے آج ہمارا صاحب یاد رکھیں جب بھی پروٹوکل لگانا بغیر چیک ہی ہم نہیں لگاتے وہ جامر جو پروٹوکل کے اب یہ اس کو پروٹوکل لگا کے میں نے ریزلٹی خراب کرنا ہے اس کو پروٹوکل نہیں لگے گا یہ خراب ہے ٹکا کے خراب ہے اندر سے ٹھیک ہے جی تو یہ ریجیکٹڈ ہے بھائی لکھو انڈومیٹرائٹس سویہ اور انڈومیٹرائٹس ٹھیک ہے جی یہ پروٹوکل میں نہیں آئے گی ریجیکٹڈ نیکس پیس نیکس پیس پوٹی پور آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ ڈوٹس وقاس سب کھڑیں جو فون ہی ٹھاتے وہ سامنے کھڑیں اندر سب چکرے ہو چاہتے ہیں اپنے فارم پہ آخری مہینہ ہے بریڈنگ کا کوئی پروٹوکل لگوانا چاہتے ہیں تو ڈاٹس سب سے رابطہ کر سکتے ہیں ڈاٹس سب اوولیک بیٹری کیور ہاں جی یہ ساہ سا ڈاٹس سب کو ریکارڈ لکھواتا جا رہا ہوں یہ پورا ریکارڈ چیک ہوگا جس کو دوائی رکھو گی دوائی رکھو گی تنوں ٹیکہ لانا اس کو ٹیکہ لگا ہوگا جس کے اندر بچے دانی کمزور ہے اس کے لیے پروٹوکل لکھا جا رہا خوراک میں تبدیلیاں وہ بھی کی جائیں گی اور انشاءاللہ تین دن بعد پروٹوکل شروع کر دیا جائے گا چھبیس دن کا آج نو تاریخ ہے بارہ سے تیرہ فروری کو سٹارٹ کریں گے امید ہے کہ مارچ کی آٹھ دس تاریخ کے راؤنڈ بورڈ کہیں پہ ٹیکہ رکھو جائے گا انشاءاللہ اب پروٹوکل لگانے سے پہلے جامر چیک کرنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ جامر دیکھیں ابھی چیک کیا ہے یہ ساڑھے تین ماہ کا پریگنٹ ہے تو یہ کسی صورت بھی پروٹوکل کا حصہ نہیں بنے گا کیونکہ گبڑ جامر کا پروٹوکل کیوں لگا ہے اس لیے بار رکانت ریکارڈ ہے آپ کو وہ ری چیک کرنا پڑتا ہے ری وریفائی کرنا پڑتا ہے تو جس سیٹ اپ پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ ریکارڈ سارا خود بنا رہے ہیں اور پھر ہم خود ٹیک کریں گے کون سے جامر کو کون سا ٹیک ہے کب کیسے کیوں کیسے لگنا ہے تو یہ بھی پروٹوکل میں نہیں ہوگی یہ آلرہی پریگنٹ ہے بھائی ساڑھے تین ماہ کی کمبل لکھو یار میرے ہاتھ سے بہت سارے یہاں پر کراس کے پیس کھڑے ہیں یہ دیکھیں یہ کراس کا جامر ہے یہ میرا بڑا بیتری جامر ہے ڈاڑھ سے پاس لے کر آئے اس کو اچھی طرح دکھائیں یہ یہ کراس کی گاہ ہے اٹھواس ہو آئے چھیک ہے اٹھویں پیٹ کبن ہے ابھی میں چیک کروں گا امید ہے دو سے تائیما کی کبن ہوگی اس کو آگے پیچھے چیک کریں اٹھواس ہوا اور جوانی پوری ڈاڑھ سے اٹھویں چھیکٹر اور ڈاڑھ سے میں کوئی پا بتاتا ہوں میرے پاس کمرو دیکھنا ہے آواز پوری آئی دی سر اس کی جو ماہ تھی ایک سو چھیکٹر نمبر میکسیمم چودہ لیٹر دو دیتی تھی آگے ٹیکہ رکھا اچھا پیس پیدا ہوا اور اس نے ماشاء اللہ بھی آٹھ ماس ہوا ہے میکسیمم تھرٹی لیٹر دو تک یہ گئی ہے سیمن پہ کام کرنا بہت ضروری ہے جب بنایا گا لکھو سوا دومی نے ایوی گا انشاءاللہ طلعہ کو چالیاں کے دن دی ہوئے گی پی ڈی آف پانچ جی میرا خواہ پی ڈی آف پانچ چلو دیکھتے ہیں ٹیکہ اس کو بھی رکھا ہوا بیس بارہ دوزہ ارتیس کو ٹیکہ رکھا اس کو بیس بارہ دوزہ ارتیس اس کو ہاں جی دیکھھا ہے ٹیکہ رکھا ہوا منتری جی لاؤ ہاں اندر لانے آیا ہے جڑھا کریں خالی نٹسا منتری جی لاؤ ہاں اندر چالی نمبر اکی ہے پی ڈی ایف پانچ ہے پروٹوکول پروٹوکول سے پاوے روپ اور صاف ہوگی بلکل اندر بہت 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 ہے چالی نمبر چالی نمبر دیکھیں وہ بہت ہے بہت ہی مسئلہ جس کی سرکھیں جیسی ہے Utrina دیکھیں گے دو ڈیو چھپی ڈیو چھپی یہ بھی دیکھیں دنی کروس کا جامر ہے اس قسم کے کروس کے جامر بنانے میں آپ کو ٹائم بہت لگتا ہے ٹھیک ہے جی بہت اچھا جامر ہے ٹوانٹی پائی 30 لیٹر دودھ دیکھتا ہے گرمی گرمی کوئی نیچے ہوگی ایک مہینہ ہوا ہے اس کی کاوینگوی کو ایک مہینہ ہوا ہے اب دیکھیں اس کو بچہ دیئے مہینہ ہوا ہے اور ہم اس کو پلان کر رہے ہیں آگے ایس ارلی ایس پاسیویل گبن کرنے کا کیونکہ گرمی آنے والی ہے ٹائم گھر نہیں ہوگا ابھی کرنے جو کرنے لکھو سی چھتی چھتی نمارا ہے ہاں جی چھتی زیرو چھتی اوہی زیرو چھتی یاس کرو جی یاس یہ اس کو یہ انبولیشن پیریڈ چال رہا ہے اس کا انبولیشن پیریڈا ہے نو کو ویک دیں نو ایسوی نو ویک دیں ہاں جی انبولیشن پیریڈ چالتا پیدا نا لوشیا لوشیا سوڑ دی بھائی اس کو بھی پروٹوکول ہی لگائیں گے یہ دیکھیں بھی اس کے اندر سے گاند نکل رہا ہے گیرہ چھتی یہ لکھو خراب ہیں اندروں ہاں جی شدید یہ ہمارے ہاتھ کا جمل ہے بفتی قطر اٹھواس ہوا ایڈا بھی آنا ہے جی اندو بھی کوئی گربی نہیں کوئی دھردی نہیں اور دو جو ہے ٹلر ہے جماعت رو پچیس لٹر سے نیچا نہیں آتی الحمدللہ جی آج کے لئے تو نہیں اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ پچ کی نماز بات جماعت ادا کریں السلام علیکم شکفو